جو بھی اللہ چاہیں گا بہرحال وہی معاملہ ہو سکتا ہے اور کسی انسان پر جو نظرِ بد کیسے اثر کرتی وہ ہم نہیں جانتے اس کی تفصیلات نہیں ہیں اب نظرِ بد کی پہچان کیا ہے؟ تھوڑا صحبی دیکھ لیتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ کیسے معنی ہو کہ نظرِ بد کسی کو لگی ہے؟ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں نظرِ بد سے کیا ہوتا ہے؟ غیر معمولی تبدیلی ہے تغیر جو اس کو بولتا ہے اگری تو سمجھتے ہیں تغیرینی ایسا کہ ایک ندی ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑا گئی ہوتا ہے نا کبھی بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں بہ جاتے ہیں گھر بار کیوں تو ایسا آنٹ مہنے ندی سوکی ہوتی ہے چار مہنے پانی ہے لیکن اچانک گرمی کی موسم میں اس کھولتے ہیں تغیرینی اچانک سوکی ندی میں باڑا گئی اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کی نالے بھر کر جا رہے تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم اس کا ہوتا نہیں تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر تغیرینی میں ایک دم بدل جانا یہ کلامت ہوتی ہے جن کی جادو کی اور نظرِ بات کی ایک دم صحت مند انسان ایک سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا سیکنڈ مومنٹ سوکچ صحت میں پر آلوم سمجھ رہے آپ یہ ہے اچانک سمجھ رہے آپ اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکی ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں ہم جب نظرِ بات کی بات کرتے ہیں تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے یاد رکی دوا خانے جانا چیک اپس کرانا سیکیٹرز کے پاس جانا مینٹل چیک اپس کرانا مینٹل کانسلنگز کرانا ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے نہ اس پر جن ہوتا ہے نہ اس پر جادو ہوتا ہے نہ اس کو نظرِ بد لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کریں ہمارے پاس ہمارے محول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ سیکیٹرز چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشور ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سیکیٹرز کانسلنگ آپ کر لے پاگل تھوڑی ہو فیض بھی ہم آپ دوا خانے بھیج رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دوا خانے کے پاس سے گزر رہا ہوں پاگلوں کا ایک دوا خانہ ہے مینٹل ہسپیٹل ہے تو وہاں دو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو موچ پاکی بھاگ رہے ہیں مطلب ہمارے معاشرے میں ہند پاک میں انڈیا پاکستان میں حالت ہی ہے سائیکیٹریز کانسل تو دور صرف ایک سائیکیٹریز کے دوا خانے کمپورن میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے لوگ دور سے کیا بولیں گے لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا بھاگویاں سے دوا خانے سے نکتے کو ملگا رہے ہیں بھائی میں نہیں پاگل ہوں میں دیکھنے آیتا ہوں میں نہیں تمہیں جنگے تمہیں آیا ہوں اتنا اتنا وہ ہے ہی نہیں ہے ایک سائیکیٹریز کانسلنگ ٹھیک اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جو ہے جنسی تعلقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بہت ڈر رہتا ہوں اتنا ڈر اور اتنا مو چھپا دے سی کوئی انتیاں نہیں مطلب سیکس ریلیٹیڈ پرولمز ہوتے اتنا کہ وہ سائیکیٹریز کانسلنگ سے بھی زیادہ خطرنا کرے تھے یہ ایکسپیننس مجھے اس لیے ہی کہ میں میڈیسن کا بزنس کرتا تھا تو بہت سارے میڈیسن سے ایسی آتی تھی جو اس سے ریلٹیڈ ہوتی تھی ٹھیک سیکچوال پاور سے یا خوت بہا سے تو ہم لوگ اس کو بہت سارے جگہ مارکٹنگ کرتے تھے بہت سارے رکٹرز تھے جہاں ہم جاتے تھے اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تھے سارے لوگ موچھ پا لیتے تھے کوئی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا تھا کوئی بھگ لیا دیتا تھا کوئی بھاگ جاتا تھا ارے فائز بھائی آگے کیا بھاگو یہاں سے تو میرا دخل فیلڈ تھا چونکہ وہ دوام کو ہم سیل کرتے تھے پروڈکٹ بتانا ہوتا تھا جنرلی مارکٹنگ ریپیزنٹیٹیو تھے بس وہ جاتے تھے کبھی اگر میں بھی جاتا تھا تو جب میں نے دیکھا لوگ اتنا ڈڑتے ہیں دیکھیں بیماریاں ہیں اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا یہ خود ایک انڈین جس کو کہیں گے انڈین پاکستانی منگلہ دیش ایک منٹالیٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیاء اس معاملے میں کہ جہاں ہونا نہیں چاہیے وہاں بھی ہوتی ہے علاج کرانے میں کہا ہے کہ شرم میں کوئی زخم آگیا مجھے علاج کرانا نہیں نہیں لوگ کیا بولیں گے میں کیسا جاؤں گا لوگوں کیا جواب دوں گا کیسے لگا بولوں گا اس کو کیا جواب دوں گا اس کو کیا جواب دوں گا پڑوسی کیا سمجھیں انہوں کیا سمجھیں انہوں سمجھیں گے اس کو مار کیا انہوں سمجھیں گے اس کو اتنی بات کے سوچ رہا خالی علاج سے پہلے کسی آدمی سیکیٹریس کانسلنگ کی ضرورت ہے آدمی پاگل ہوگا نہیں بھائی ملنے ہم نہیں جائیں گے گھر پہ آئے تو بلو باب وہاں جانے بعد لوگ ہم کو سمجھ لیے تو اچھے خواہ سے ہم پہلے اتنا ڈر ہے سیکیٹریس کانسلنگ کرانا چاہیے کبھی کبھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے کوئی نظر بد نہیں ہوتی کوئی آسیب نہیں منٹل انسان ڈسٹرپ ہوتا ہے سمجھ رہا تو یہ کرانا چاہیے اب یہ ہونے کے بعد ہم دم بھی کریں گے یا اس سے پہلے دم بھی کریں گے لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے میڈیکل چیک اپس سیکیٹریس کانسلنگ چونکہ نظر بد کا جادو سے اس کا تعلق اس لیے میں چاہ رہا ہوں کبھی آدم میں جادو نہیں ہوتا ہے وہ نفسیات ہی پاگل ہو جاتا اور آپ اس کا اگر جادو گر کیا اس علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ماف کرنا کسی راکی یا مالج کی پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی وہ شفا جو ہونا چاہیے سمجھتا ہوں چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں اس کو ایکچولی منٹل ڈیس آرڈر ہے کوئی ڈیسیز ہے اس بات کو ہم سمجھیں لیکن واقع میں اگر نظر بد ہے یا اس طرح کا ہے تو چند چیزیں جس سے پتا چل سکتا ہے نظر بد ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلا ہٹ ہونا اور حلقے پڑ جانا جو کہ حدیث میں ہی ہے کہ آپ سمجھ دیکھا بچی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا ہے اس پر دم کرو تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو ابنارمل ہوتا ہے یلوش چہرہ ہو جاتا ہے چلی کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے حلقوں کا پڑ جانا اسی طرح سینے میں گھٹن کا احساس ہونا مطلب آدمی اچھا ہے اس کو کوئی چیسٹ کا ڈیسیز نہیں پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہونا کوئی اس پر تلاوت کر رہا ہے دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جارا ہے مختلف قسم کے اسی طرح جو معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا کنٹینیسلی پریشان کی پسینہ جارہا ہے پریشان دیرہا ہے معمول سے زیادہ نارمل تو ایک الگ چیز ہے اب نارمل اسی طرح جو پسینے کہانا اور خاص طور سے اور اس میں بہت ساری بات ہے ایسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ علماء کی تجزیہ تجزیہ سمجھتے آپ کچھ چیزوں کا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا گا کہ آدمیوں پر جو علاج کر رہے ہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ آ کے پوچھیں دلیل تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کر پتا کیا کہ ایسا ایسا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے کمر سے نیچے ویسٹ سے نیچے پسینے کا کسرس سے آنا اسی طرح جو ہے پہلوں میں درد محسوس ہونا ٹھیک ہے اسی طرح جو بیچینی کی کیفیت ہونا اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے ہیں کنٹینیوز مطلب ہمیشہ بیچینے اور ہمیشہ پریشان ہونا یہ بھی کیفیت دیکھیں گی بہت سارے جو لوگ جن کو جن تکلیف دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت خامخہ بیچینے تو وہ کنٹینیوز دیکھتے رہتے ہیں اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوز کرتے رہیں گے آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے جادو کا اثر ہے اور اس کو پسسس کے جسم ہے تو وہ کنٹینیوز ایک تو بیچینے رہیں گا اور ایک مختلف خسم کے خالی انگلیوں سے کھیل کرتے رہیں گا آپ دیکھیں کبھی سیکیرٹی مطلب دعاقہ نے جہاں بہت سے لوگ منٹل ڈیس آرڈر کے لائے جاتے ہیں بہت سارے چونکہ بہت سارے نون مسلم اور بہت سارے پڑے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کی جادو وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ سیکیرٹیس کانسلنگ کے لئے کنٹینیوز جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بات تو آپ دیکھیں وہ حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب حرکت اور کنٹینیوز پریشانی اسی طرح رونا یا کسی چیز بغیر سبب کی آنسو کا آنا ایک تو کنٹینیوز بہت زیادہ رونا یا بغیر کسی وجہ کہ آنسو جاتے رہنا آنکھوں میں سے یہ بھی اس کی علامت ہیں اسی طرح پہلوں کا پلکوں کا پھڑکنا اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا اچانک ہاتھیں اور اس میں ایک خسم کی ترترار اچانک پہل اور شیورنگ اس کے اندار اسی طرح اتے پاتے ہیں باقی باڈی سب صحیح ہیں اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوز سر کی حلتی اچانک ہاتھیں اور وہ اچانک سمجھا کسی حرکت میں آ جانا یہ بھی اس کی علامت ہیں اسی طرح دل دل دوبے کی کیفیت ہوں ہمیں ڈپریسٹ 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 بھی شیطان کی گھروں میں سے گھر بایا دا ڈپریسٹ دل ڈپریسٹ اسی طرح پٹھوں کا اکڑ جانا کھیچنا اور درد کرنا نیل میں نیم بے ہوشی کبھی سو رہے تو نیم بے ہوش مطلب پورے بے ہوش نہیں لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت اٹھا رہے تو پڑے ہوئے ہیں گر بھی جا رہے تو حص نہیں ہے ٹھیک یا پھر نیل ہی نہ آنا سمجھ رہا کہ ہمیشہ ہے تو سو رہا آنکھ آنکھ کھل بلو ٹائپ خون گھوڑ گیا چھتوں کا ڈیولپ ہونا یہ بھی اس کے کچھ علامت میں سے علامت ہیں کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے باقی تجزیح علماء نے کیا علاج ہوتے راکی ہوتے ان لوگوں کے ایکسپریمنٹ کے ریزلٹ تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھیں لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے پہنس کے کوئی حدیث سے نہیں سوائے پیلا پند پڑھنا اور آنکھوں میں ہلقے آنا انسان کا ایکسٹرارڈنری دبلہ ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپریمنٹ علماء نے تجزیہ کیا ہے اور کچھ وجوات حدیث بھی اس کے لئے بات